ایسا کہ آپ نے پچھلے ویڈیو میں دیکھا کی مارکیو ٹیک کیا ہوتا ہے مارکیو ٹیک سے آپ کوئی سی بھی ٹیکسٹ کو ایک پلیس سے دوسرے پلیس میں موب کر سکتے ہیں ایمیج کو موب کر سکتے ہیں اور آپ نے اس کے سارے ایٹسیبیوٹ کے بارے میں دیکھا تھا اب ہم یہاں پہ اس کے بارے میں ہم پروگرام کی ہلپ سے دیکھتے ہیں پروگرام کیسا اس کا یہاں پہ ہوتا ہے ٹیک ہے تو یہ ہمارے پاس بیسک سنکچر ہے سنیمل کا یہ پرانی کوڈنگ کو ہم یہاں پہ ڈیلیٹ کر لیتے ہیں اور نئے طریقے سے یہاں پہ کام کرتے ہیں تو سب سے پہلے سٹارٹ کرتے ہیں ہم یہاں پہ ایک ٹیگ لیتے ہیں ایچار یہ ٹیگ بھی آپ کے لیے نیا ہے تو اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں ایچار میں ایک ایٹریبیوٹ ہوتا ہے کلر جس کا کلر ہم یہاں پہ ریڈ کر لیتے ہیں ایچار کیا ایک اوریجنٹل رو ہوتی ہے ایک اوریجنٹل لائن یہاں پہ ڈراؤ ہو جاتی ہے اور کیا ہوتا ہے ابھی آپ کو آؤپک میں سمجھے آئے گا تو دیکھیں میں نے ایچار میں دو ایٹریبیوٹ اس کی ہیں کلر اس کا ریڈ ہوگا سائز اس کی میں نے سن کرتی ہے ٹیک ہے اس کو ہم بند بھی کر سکتے ہیں اور نہیں بھی کریں گے پچھا جائے گا ٹیک ہے یہ پیر میں نہیں ہوتے ہیں انپیر ٹائگ ہیں اب اس کے بعد ہم مارکیو ٹیک کا یوز ترہ ترہ سے کریں گے ٹیک ہے تو دیکھیں ہم مارکیو ٹیک کا یوز کر رہے ہیں ہے ہی پیادکھ کے پیادر ڈی 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 اس کا ہم لیتے ہیں 10 اب کچھ بھی لے سکتے ہیں میں بس ایک جہاپل کے طور پر لیرا ہوں اور یہاں پہ ہم نے اس کو بند کیا یہاں پہ ہم نے سمپل دیا اور مالکی ٹیپ کو ہم نے وہاں تک دیا ہے ابھی ہم نے صرف ایک پرپرٹی اس کی ہے اسی طرح سے ہم دو پرپرٹی اس کی کریں گے یہاں پہ پیسٹ کر دیتے ہیں یہاں پہ پیسٹ کر دیتے ہیں ابھی اسکرال کی جگہ ہم یہاں پہ دوسرا اٹریو لیں گے ڈیس لائٹ اور یہاں پہ چینج کر دیں گے الٹرنیٹ الٹرنیٹ ہم چینج کر دیتے ہیں تو دیکھیں یہاں پہ ہم نے مارکیو ٹیک کے ایک اٹریوٹ کا یوز کیا ہے بیہیوئر اور بیہیوئر میں تین کٹیگری ہوتی ہیں اسکرال سلائٹ الٹرنیٹ ٹھیک ہے اب اس کو ہم یہاں سے پاپی کر کے یہاں پہ پیسٹ کر دیتے ہیں یہ سے ہو گیا ہے اب اس پروگرام کو ہم پہلے سیپ کر کے رنگ کرتے ہیں یہ پروگرام ورک کر رہا ہے نہیں کر رہا ہے دیکھئے یہ اس طرح سے آپ کے سامنے روٹڈ ہو رہا ہے تو دیکھئے جو پہلا اس میں پہلا ہم نے جو یوٹ کیا تھا اسکرال یہ کیا ہوتا ہے یہ اسکرال ہی پہلا جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہوتا ہے ایک سائٹ سے ہی سٹارٹ ہوتا ہے اور دوسرے سائٹ تک جاتا ہے اور پھر یہی پروسس ریوٹ کرتا رہتا ہے اور جو یہ آپ دیکھ رہے ہیں جو بیچ میں میں نے ہیلو اگین لیکھا ہوا تھا یہ کیا کرتا ہے یہ ایک انڈ سے ہی سٹارٹ ہو کر دوسرے انڈ میں ختم ہو جاتا ہے مطلب ایک سائٹ سے یہاں سے چلے گا دوسرے انڈ میں یہاں پہ ختم رک جائے گا ٹھیک ہے اور یہ جو تیسرا ہوتا ہے الٹرنیٹ یہ ایک انڈ سے جاتا ہے اور دوسرے انڈ میں ٹکرا کے پھر واپس چل جاتا ہے تو اس طرح سے یہ ورک کرتا ہے آئی ہوپ آپ کو یہ ہمارے کیوپ کے بیہیوئر ایٹریبیوٹ کی بارے میں کچھ جانکاری بھی ہوگی آگے ہم اور اس میں بہت سارے چیزیں دیکھیں گے اور اگر آپ کو یہ ویڈیو سمن میں آیا ہو تو لائک کریں اس لائک کریں اور دوستوں کو ساتھ سیئر کریں تب تک کے لئے اگرے ویڈیو کی تب تک کے لئے بائی بائی ٹیک کیر ٹھیک کیر